موسیقی شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھا لیا بطور وزیر اعظم اچکن انہوں نے پہن لی اچکن کا بہت ذکر رہا اس سارے سیاسی ہنگامے میں بہرحال اب وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اپنی جو ابتدائی تقریر تھی اس میں انہوں نے یہ چیلنج دیا ہے جو اس سے پہلے حکومت تھی اس کو یعنی جو اپوزیشن خیر اسمبلی میں تو ابھی نہیں ہے لیکن مصطافیوں نے کا اعلان انہوں نے کر دیا عمران خان صاحب کو چیلنج کیا کہ اگر ثابت ہو جائے عالمی سازش ہے تو میں ایک منٹ بھی نہیں رکوں گا ساتھی ساتھ تنخواہیں اور پینشن دس فیصد بڑھانے کا اعلان بھی کر دیا ہے لیکن اب کیا ہوگا کتنا بڑا چیلنج ہے شہباز شریف صاحب کے لیے اور ان کی اتحادی جماعتوں کے لیے اس پر ڈیٹیل بات کریں گے ارشاد صاحب شہباز شریف صاحب بلاخر وزیر اعظم بن گے یقینی طور پر ان کے لیے بڑا دن ہے متحدہ حکومت ہے یہ اگر تین باتیں جو بڑے بڑے سنگین مسائل ہوں گے سنگین چیلنجز ہوں گے شہباز شریف صاحب کے لیے وہ آپ کی نظر میں کیا ہیں ارشاد صاحب پہلے نمبر پہ تو سب سے بڑا چیلنج ہوگا ایس اتحاد کو برقرار رکھنا کیونکہ ظاہر بات ہے مختلف الخیال مختلف نظریات کی جماعتیں ہیں اور جو ان کا فرق ہے سیٹوں کا وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے پیپلز پارٹی اور مثال کے طور پر مسلم لیگ نون کا خان صاحب کو یہ تو تھا کہ تھی تو وہ بھی سنگل مجارٹی پارٹی ان کو بھی اکثریت حاصل نہیں تھی لیکن ایک سو پچپن سیٹیں تو ان کے پاس تھی ان کے پاس ایٹی فور ہیں سب سے بڑا یہ ہوگا اتحاد کو برقہ رکھنا الیکشن تک دوسرا ہوگا مہنگائی کا ایشو جو عالمی ایک فینامنا ہے اور خان صاحب بھی جس کا شکار ہوئے پچھلے سال جو اتحادیوں نے یا ان کے اپنے ارکان اسمبلی نے مو موڑنے کی جو جو جواز پیش کیا وہ یہی تھا کہ انہوں نے اتنی مہنگائی بڑھا دیئے کہ ہم اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے اور تیسرا بڑا چیلنج ہے یہ جو الزام لگا دیا ہے خان صاحب نے ان پر ایک اس کے دعوت دونے اس ٹیگ کو ہٹانا ہے کہ یہ منتخب حکومت ہے عمام کی توقعات پر پوری اترنے کے لیے عمام کی خواہش کے مطابق آئی ہے عمام تبدیل ہی چاہتے تھے اور عدم اعتماد کے ذریعے تبدیل ہی آگئی ہے یہ ایکسپٹ کرانا عمام کو خاص طور پر انٹیلیجنشیہ کو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے یہ تین بڑے چیلنج ہوں گے اور جہاں تک جو گورننس کا ایشو ہے وہ میں پوری توقع ہے کہ جو تجربہ ہے جناب شہبار شیف صاحب کا اور ایفیشنسی ہے گورننس انہیں آتی ہے وہ بیوروکریسی سے کام لے سکتے ہیں تو گیرشاہ صاحب واپس آگئے ہاں بیوروکریسی سے کام لے سکتے ہیں ان کا یہ معاملہ ہے کہ چونکہ ایک بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بزنس فرینڈلی ان کی پالیسیز رہے ہیں وہاں سے بھی یہ بہت کچھ نچوڑ لیں گے یہ ایشو جو ہیں تین ان کو بھارا سکتا کرنے پڑیں گے ڈاکس صاحبہ سب سے پہلے تو مبارک کل تک آپ اپوزیشن پہ تھے آج آپ حکومتی بینچز میں ہیں ہم یہ تو نہیں سمجھتے کہ یہ پھولوں کی سیج ہے لیکن یہ کانٹوں کی سیج ہے اور اتنے اتحادی ہیں پیپلز پارٹی نے اولین مقصد تو حاصل کر لیا خان صاحب کو بھیج دیا لیکن اب آپ کی جماعت کا کنٹریبویشن کیا ہوگا دیکھیں آج میں آپ کے توسط سے پوری قوم اور ملک کو مبارک بات پیش کروں گی کہ آخر کار ایک ایسے گروہ میں پی ٹی آئی کو ایک پارٹی تو کم سمجھتی ہوں ایک ایسا گروہ میں کہہ سکتی ہوں یا کلٹ کہہ سکتی ہوں جنہوں نے نفرتیں پھیلائیں جنہوں نے ڈیویزنز پھیلائیں جنہوں نے انتقامی سیاست کی اور ان سارے جو ان کے طریقے کار ہیں ان کی وجہ سے ان کی جو پرائیورٹی کم تر پرائیورٹی وہ گورننس تھی وہ عوام تھے اور عوام کا جینہ اجیرن تھا اور اب یہ خوش آئین بات ہے کہ اٹ لیسٹ آپ کی یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ یہ ایک غیر فطری اتحاد ہے یہ ایک غیر فطری حکومت ہے اس میں وہ شامل ہیں جماعتیں جن کے آئیڈیالوجیز فرق ہیں جن کے آپس میں ماضی میں الیکشنز انہوں نے لڑے ہیں اور مستقبل میں بھی لڑیں گے لیکن اٹ لیسٹ ایک چیز جو ان میں یقصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیاسی سوچ رکھنے والے ہیں اب آپ مجھے بتائیں آج جس طریقے سے ڈیپیٹی سپیکر کا بہیوئر تھا اس نے جو پارلمان جو ہے اس کو سمجھا تھا کہ جلسگاہ ہے اور ایک پاپیلسٹ قسم کی تقریر انہوں نے کر ڈالی پھر جس طریقے سے آج جو حکومتی ارکان ہیں انہوں نے جس طریقے سے بہیو کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو ایک بہترین اپوزیشن اور ویسے بھی ان کو اپوزیشن کرنے کا شوق ہے ساڑھے تین سال انہوں نے ماں سوہ اپوزیشن کے انہوں نے کچھ نہیں کیا تو اب ان کو حقیقی اپوزیشن مل رہی تھی تو اپوزیشن کر ڈالتے لیکن اس وقت ایک سیاسی حکومت جو ہے وہ اس وقت ہے سیاستدان ہے مسئلے جو ہے وہ جتنے بھی گمبیر ہو اگر آپ کی سیاسی سوچ ہے آپ کی ڈائلوگ کی سوچ ہے آپ آپس میں میل جول کر کے کوئی یکسہ رائے سے کچھ احکامات یا مشکل فیصلے کر پاتے ہیں تو پھر یہ منزلیں جو ہیں وہ پار ہو جائیں گی ایسی اس سے زیادہ برتر حالات تھے دوہزار آٹھ میں دیکھیں شہید بی بی کی شہادت کے بعد جس میں پورا ملک جو ہے وہ تتر بطر ہونے جائے ایک آگ لگیوی تھی ملک میں ایک نعرہ تھا جو بہت ہی سیاسی ایک وزڈم والا نعرہ تھا باکستان خپے اس سے انہوں نے ایک نعرے سے پروٹیسٹ جو ہے وہ تھم گئے تو یہ ایک سیاستدان کی سوچ ہے ایس اگینسٹ یہ جو ایک نیازی سوچ عمران خان نیازی کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ایک پرفیکٹلی نومل یہ پارلمان میں مجھے بارہ سال ہوتے ہیں کبھی ہم اس طرف بیٹھتے ہیں کبھی ہم اس طرف بیٹھتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اگلے منٹ آپ کہاں جا رہے ہیں لیکن وہاں انہوں نے یہ حکومت کتنا عرصہ چلے گی اور پریورٹیز کیا ہیں کچھ چیزیں تو ہمیں پتہ چلیں کہ آپ لوگ ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں کچھ ایک نومک کنڈیشنز کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ بڑی نازوک سی حکومت ہے اس کی ترجیحات کیا ہیں اور ان ترجیحات پر کیا سارے متفق ہیں ہاں میں صرف ایک اپنا پوائنٹ کرلوں وہ خان صاحب والا کہ انہوں نے دیکھیں ان کو ایک پرفیکلی نومل ایک جمہوری پروسس سے ان کو ووٹ اف نو کانفیڈنس دیا گیا دو ووٹ دو ووٹ سے ہم جیتے ہیں تو اس پہ پورا کہ خرید و فروخت ہو گئی یہ ہوا فوراں کنسپیرسی اس کے بعد پورے ملک میں آپ انتشار پھیلانا آپ کو جو تقریریں کرنی ہے پارلمان میں اندر کریں تو یہ ایک بہت ہی ان کا منفی اپروچ ہے جہاں تک ہماری پرائیورٹیز ہیں میں سوچتی ہوں جو میں نے ریٹ کیا ہے چیمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیانوں سے تو وہ یہ ہے کہ ہم چاہیں گے کہ الیکٹورل رفارمز جلد از جلد ہو اور الیکشن کی تیاری ہو تو جو غریب جو پساوہ طبقہ ہے اور وہ پساوہ اس سونامی کا شکار جو طبقہ ہے میڈل کلاسز بھی ان کے پسے میں ہیں ان کی کچھ ہیلنگ ہو اور اس حوالے سے مہنگائی میں کچھ کم تری آئے اور اس کے بعد استقام دیں ہم معیشت کو تھوڑا استقام دیں تھوڑا ریلیف دیں تو یہ جو سٹیپس ہوں گے وہ ریلیف کے سٹیپس ہوں گے معیشت کو ایک سنبھالا ایم شور آئی ایم ایف کے ساتھ امیڈیٹ ڈائلوگ ضرور یہ شروع کر دیں گے کیونکہ وہ سسپینڈ کر کے پھر چلے گئے تھے تو آئی ایم ایف کے ساتھ ضرور بات ہوگی میکرو ایکانومی کو تھوڑا جو کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفرسٹ کہہ رہے ہیں فسکل ڈیفرسٹ سب سے بڑا ہوگا تاریخ میں جو آنے والا ہے کیونکہ انہوں نے آرٹیفیشلی اگین کچھ پرائیسز آرٹیفیشلی انہوں نے کم کر کے رکھیں تو یہ اتنا ٹائم مجھے نہیں پتا ان کے پاس کتنا ٹائم ہے اس حکومت کے پاس اینی ویر بٹوین سکس ان جو ہمارا آئینی پیریٹ پورا ہو رہا ہے اس میں تو چودہ پندرہ ماہ ہے آگسٹ نیکسٹ آگسٹ تک ہے آئینی پیریٹ اس اسیمبلی کا لیکن اس سے پہلے چھ اور چھ ماہ اور سولہ ماہ کے بیچ میں کوئی بھی ٹائم پر الیکشنز کال ہو سکتا ہے کر لے یہ حکومت اس میں تو ہم زیادہ اچیف تو نہیں کر سکتے ڈرک صاحبہ یہ فرمائے کہ جب آپ نے ووٹ اتحادیوں بھی سے لینے تھے اور ایک سو چوہتر پچھتر ہی آپ کا ٹارگیٹ ہوگا وہ آپ کو اچیف ہو گیا یہ آپ نے بدنامی کیوں مول لی ہارس ٹیڈنگ کی پارٹی کے اندر کے جو لوگ تھے ان کو الگ کر کے سین داؤس میں بٹھانے کی میریٹ میں لے جانے کی ضرورت کیا پڑ گی تھی خام خواہ ایک بدنامی بھی اور ووٹ بھی کام آپ کے نہیں آیا دیکھیں ہارس ٹریڈنگ ایک اسمشن ہے اور یہ ہر ہر حکومت یا ووٹ بھی حکومت کیا خان صاحب نے یہ پنجاب میں کیا کیا انہوں نے پنجاب میں ان کے اکثریت تھی اخلاقی طریقے سے وہ حکومت کر سکتے تھے نہیں کر سکتے نہیں در صاحب پنجاب میں انہیں کسی پارٹی کے لوگ تو نہیں توڑے آزاد بھی لائے آزاد لوگ انہوں نے پارٹی میں شامل کہ پارٹی توڑی نہیں تھی کسی پارٹی یہ تو اعلان نہیں کیا کہ وہ کوئی پارٹی چھوڑ رہے ہیں انہوں نے ہر ممبر نے یہ بھی نہیں کہا کہ کس کو ووٹ کر رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ وہ شہباز شریف کو ووٹ کر رہے ہیں ہر ایک نے کہا کہ وہ ضمیر کا فیصلہ کریں گے ضمیر کا ووٹ کریں گے صرف یہ بات ہوئی اور آپ دیکھیں کہ وہ جب ہمیں ضرورت نہیں کی سندھ ہاؤس میں وہ زمین ایسے ٹیسٹ میں لے ان کے اوپر ڈیفیکشن کلاوز ہو سندھ ہاؤس میں وہ زمین کو ٹولنے گئے تھے اور اس سے پہلے ہاں جو جیٹ جیٹ میں جو ترین صاحب جگہ جگہ جا کے انہوں نے لوگ کٹھے کیے تو یہ جوڑ توڑ جو ہے جب پارلمان میں اندر آپ آ جائیں تو جوڑ توڑ کی سیاست جو ہے وہ رہتی ہے دنیا بھر میں ابھی ادھر آپ شلنکہ دیکھ لیں آپ اسرائیل میں دیکھیں ایک ووٹ یا دو ووٹ سے پتہ نہیں وہاں ادم اعتماد ہوا ہے کوئیت میں ہاؤس جو ہے یہ ایک پرفیکلی جمہوری طریقہ ہے اور ایسے حالات اس ملک میں تھے ایسی کشیدگیاں تھی وہ اداروں میں اندر کشیدگی ہو جے ہو وہ معیشت کی کشیدگی ہو وہ پارلمان میں اندر کشیدگی ہو تو یہ ہمارا ایک سکیٹرڈ قسم کی ایک بہت بچینی تھی معاشرے میں اور یہ بہت اچھا ہوا کہ کچھ نہ کچھ اب ڈائریکشن ملا ہے خان صاحب چلے گئے خان صاحب کے جانے کے بعد گزشتہ روز گزشتہ شب بڑی تعداد میں ان کے فالورز باہر نکلے خان صاحب ایک سیاسی حقیقت تو ہیں اور سیاسی حقیقتیں آپ بھی اس بات پر بلیو کرتی ہے آپ کی جماعت بھی کو ان کو الیمنیٹ تو نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ جو اگلے تین چار مہینے ہیں اس میں کوئی ایک کام ایسا کیا ہے جو آپ کر سکتے ہیں جو آپ کے مخالف خان صاحب نے عالمی سازش کا بیانیاں گھڑ دیا ہے اٹھلیس آپ اس کی نفی کر سکیں اس دا کوئی دھو سکیں اس پہ کیا یہ ساری جماعتیں جو آپ حکومت میں ہیں یہ متفق ہو چکی ہیں کہ ہم ایسا کچھ کرنے والے ہیں پرفارمنس کو لے کے اپنے بیسک جو الزمات آپ پہ لگیں ان کو دھونے کے لیے دیکھیں اس وقت دو دو امپریشنز تھے نہ صرف اپوزیشن لیکن پبلک لی بھی دو امپریشنز تھے فرسٹ امپریشن کہ خان صاحب جس الیکشن کے ذریعے آئے اس الیکشن میں منپلیشن تھی اور وہ کنگز پارٹی کا حصہ تھے یہ پرسپشن جو ہے وہ تھی سیکنڈ پرسپشن جو انکریسنگلی بلڈ ہو رہی تھی اور جو خان صاحب نے ساڑھے تین سال انہوں نے ایک فیشزم فیشزم والا رویہ اپنائے ہوئے تھے جہاں آزادی اظہار آزادی صحافت ان کو تو انہوں نے سلک کیا پارلمان کے حقوق کو بھی سلک کیا کونسی مجھے یہ کونسی جمہوریت تھی کہ ایک قانون بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ متفقہ رائے سے ہو یا وہ پارلمان کے ذریعے سے ہو سارے کے سارے قوانین تو صدارتی محل سے آتے تھے یہ کس قسم کی خان صاحب خود کہاں کیوں غائب تھے اگر خان صاحب گئے کیا ہیں آئی نہیں وہ پارلمان میں کبھی آئے نہیں تو گئے کیسے انہوں نے کہا میں آخری بال تک فیس کروں گا تو پارلمان میں اندر تو وہ تھے ہی نہیں جب ووٹنگ تھی آج پارلمان میں اندر ان کو ہونا چاہیے تھا اور کہیں بھی نہیں وہ جاتے اگر ایک بیسک لوجک سیاست کا یہ ہے کہ آج کی اپوزیشن کل کی گورنمنٹ ہے کل کی اپوزیشن جو ہے وہ آنے والے وقت کی گورنمنٹ ہے تو there is no final word who would have thought کہ ساڑھے تین سال کے بعد شہباز شریف جن کے اوپر انہوں نے اتنے سارے cases بنایا انڈائٹمنٹ کے قریب تھے آج وہ جو ہے he is the first among equals today he is a leader of the house today to come back to your question ہماری ترجیحات main ترجیحات میں نے یہ کہا کہ fear یہ تھا کہ خان صاحب کی fascist حکومت نے ایسے قوانین اور قائدے بنائے کہ اگلی والے election بھی وہ ایک بڑا سا برگلری کرنے والے تھے بڑی سی چوری اور ڈاکہ کرنے والے تھے کیونکہ انہوں نے ایسی ایک اقدام کیے ای وی ایم جو machine voting وہ لے کے آئے جس کا نہ election commission اس سے comfortable تھی نہ political parties اس سے comfortable تھی تو ہمارا fear یہ تھا کہ ای وی ایم کے ذریعے وہ election چوری کریں گے اس وقت ہمارے پاس time ہے اور اتنا ہی ہے کہ ہم electoral reforms جو ہے minimum time ہمیں اتنا چاہیے کہ ہم electoral reforms کر سکے میرے خلق سے ترجیح جو ہے وہ یہی ہوگی خان صاحب پہ الزام یہ تھا اور ہم بھی وقتاً فوقتاً یہ کہتے تھے کہ آپ opposition کو on board نہیں لیتے opposition کے ساتھ working relationship قائم نہیں کرتے یہ ہم بھی وقتاً فوقتاً ان کی توجہ دلاتے تھے اب آپ حکومت میں ہیں خان صاحب اور ان کی پارٹی پارلیمنٹ سے چلی گئی ہے استفادے کے یہ اصلاحات آپ یک طرفہ طور پر کریں گے یا خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو جو ایک سیاسی حقیقت ہے ان کو بھی میز پر بٹھائیں گے اور اتفاق رہے سے یہ ساری اصلاحات ہوں گی دیکھیں یہ اگر یہ پارلمان میں ہوتے تو یقیناً ان کو پہلے بھی electoral reforms میں ان کا بہت بڑا حصہ تھا وہ بیٹھے تھے committee کے through یہ سارے reforms ہوئے تھے اور اس کا یہ جو unanimous تھے ان کا حصہ تھے تو اگر وہ پارلمان میں بیٹھتے تو یقیناً ایک بہت بڑا کیونکہ ان کے numbers ٹک ٹاک بڑے ہیں ہماری بھی majority دو ووٹوں کی ہے اس وقت جو اگر حقیقت ہم اس وقت دیکھیں یہ اور بات ہے کہ ابھی جو ان کے منحرف ارکان ہیں وہ ایک ضرور back دیں گے گورنمنٹ کو لیکن وہ آئینی طرح میم اور یہ ساری چیزوں میں مجھے نہیں پتا کہ وہ حصہ لے سکیں گے یا نہیں لیکن یہ اگر وہ پارلمان میں ہوتے جو ان کو ہونا چاہیے تھا تو یقیناً ان کا حصہ ہوتا لیکن ایک جو اپروچ ہے کہ نہ ہم کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے یہ سیاسی اپروچ نہیں ہے یہ ملک کے فائدہ کی اپروچ نہیں ہے اور ان کو یہ چاہیے اور ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے جیسے آج ہے یہ اپوزیشن لیڈر جو ہے اپوزیشن لیڈر جو ہے اپوزیشن لیڈر شایڈو پرائم منسٹر اچھا دکھ سبا یہ فرمائیں تو یہ کہنا کہ خان صاحب چلے گئے اور خان صاحب بیٹھ کر رو رو کے رو رو کے ان کا براہال یہ غلط ہے اور یہ فورن کنسپیرسی والی اس لیے یہ بالکل ریجیکٹڈ ہے کہ جب سے پی ڈی ایم بنی پی ڈی ایم سے پہلے بھی ہماری ہر میٹنگ میں ہم یہ کہتے تھے کہ ہمیں سپیکر صحیح نہیں چل رہا ڈیپیوٹی سپیکر صحیح نہیں چل رہا ہمارا یہ تھا بحیثیتیں پیپلز پارٹی میں بتا رہی ہوں ہمارا ہتھیار ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس اور ہم نے جمع بھی کر آئے ڈیپیوٹی سپیکر کے خلاف دو دفعہ جمع کر آئے سپیکر کے خلاف تین رافٹس بنے اور وزیراعظم کے خلاف بھی ہمارا فائنل سٹپ تھا کہ اس کے خلاف ادم اعتماد تو یہ تو ہمارے کارڈز پر شروع سے لے کر یہ تھا اور بینگ اپارٹی ڈیٹ ایکسیلز ان پارلمنٹری افیرز پیپلز پارٹی ہمارے اجنڈا پر ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا ڈاک سبا یہ غالبا پاکستان کی پہلی پارلمنٹ ہوگی جس میں اپوزیشن نہیں ہوگی اپوزیشن ممبر نہیں ہوگا قائد حضب اختلاف نہیں ہوگا تو یہ کس طرح سے آپ آئیمان چلائیں گے کہ ون پارٹی رول ہوگا یا ون الائنس رول ہوگا کیونکہ سب پارٹیوں کو تو آپ نے شامل کر لیا حتیٰ کہ آزاد ارکان بھی آپ نے شامل کر لیا اپنی اتحاد کا حصہ بنا لیا دیکھیں لیٹس سی آنے والے ٹائم جب یہ اب مختلف جماعتیں ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے جو استیفوں کا اب یہ ڈراما جو انہوں نے رچایا ہے یہی جماعت تھی جب یہ دھرنا لے کر ادھر لشکری لوگ لے کے آئے تھے سلام آباد میں اور کتنا انہوں نے ملک کو اور معیشت کو نقصان پہنچایا اس وقت بھی انہوں نے استیفوں کے ڈھنڈورے پیٹے لیکن اس کے ان کے استیفے آدھے لوگ تو مکر گئے تھے وہ بیٹھ گئے تھے تو وی ڈونٹ نو یہ استیفوں والی جو سحصت ہے یہ کامیاب نہیں ہوتی نہیں پائیدار ہوتی ہے تو وی ڈونٹ نو ان میں سے کتنے استیفے حقیقی دیں گے کتنے بیٹھ جائیں گے دو لوگ تو آج بھی بیٹھ گئے تھے جی ڈی اے والے دو لوگ آج بیٹھے تھے بہت شکریہ ڈاکٹر نفیصہ شاہ صاحبہ آپ کے وقتیں گئیتے ہیں بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہیں گے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رانوما علی محمد خان صاحب نے بہت شکریہ علی صاحب آپ کے وقت کے علی صاحب اصولی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کا کہ آپ وہ اسملیوں سے مستعفی ہو چکے ہیں آپ لوگ ارلی الیکشن چاہتے ہیں بطور 23 وزرعظم شہباز شریف صاحب نے آج حلف بھی اٹھا لیا وزرعظم منتخب بھی وہ ہو گئے لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا بہت ٹائم تو ان کو دینا چاہیے جو الزام آپ پہ لگتے تھے پرفارمنس کے اٹلیس یہ خدا کے دیکھ لیں کہ کتنا سہل ہے یہ سارے معاملات صدارنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آج پاکستان کے لیے بہت ایک لمحہ فکریہ ہے اور تمام غیرتون عوام کے لیے شرم کا دن ہے کہ جس وائس رائے سے آج ستر سال پہلے ہم نے جان چھڑائی تھی آج ایک اور وائس رائے بٹھا دیا گیا ہے ایک امپورٹڈ پی ایم بٹھا دیا گیا ہے ایک سازش کی بنیاد سے میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حق اس کو ملتا ہے یا اس کو ملنا چاہیے جو دروازے سے آیا ہو جو دیوار پھاند کے آیا ہو اغیار کے ساتھ شادش کر کے اور ایک کسی اور کے اشارے پہ اس کو موقع نہیں دیا جاتا اب وقت ہے کہ عوام کے پاس جایا جا ہے اور فیصلہ کرنا ہے یہی عوام اس امپورٹڈ کو دے دیں ووٹ جو کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیں پر جتنا وقت ان کو چاہیے چار سال پانچ سال جو بھی منڈیٹر لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اور عوام سے اب وہ مزاق نہ کیا جائے اور الیکشنز کی طرف جایا جائے اور فیصلہ عوام پر رکھا جائے اسی میں سب کی خیر ہے اسی میں تمام پولڈیکل سسٹم کی خیر ہے اسی میں سب کی عزت ہے اسی میں اداروں کی عزت ہے اسی میں ملک کی عزت ہے کہ مزید اس معاملے کو طول نہ دیا جائے کیونکہ عمران خان صاحب نے آج جو ہے جب ہم نے استیفہ دے کے نکلے ہیں تو کسنیاں جلا کے نکلے ہیں ایک ایسا آدمی جو ملکہ سب سے پاپلر وزیر آزم ہے ایک سو پچاس سٹیٹوں لینے والا شخص ہے اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ استیفہ دے کیونکہ یہ پہلا وزیر آزم ہے جو نہ کرپشن پہ نکالا گیا نہ کسی غلط کام پہ نکالا گیا بلکہ اس کام پہ نکالا گیا جو اس نے اود تھا اپنے اود کی پاسداری پہ نکالا گیا کہ اس نے امریکہ یا یہود خان صاحب پلان کیا ہے کیا سینٹ سے بھی استفعہ دیں گے کیا اسمبلی سے بھی آپ لوگ استفعہ دیں گے اگر ارلی ایلیکشن آناؤنس نہیں ہوتے تو مین چیز تو آپ کی قومی اسمبلی ہے قومی اسمبلی سے آپ کے ملک کا میجر منڈیٹ نکل گیا ہے کی کوئی لجیٹمیٹی سے ہے وہ رہنی گئی اور میاں شہباز شریف صاحب جو اس سے ملک کے پہلے ایمپورٹڈ وزیر آزم ہیں اس لحاظ سے کہ ہم نہیں بلکہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جس نے وزیر آزم پاکستان جو حقیقی وزیر آزم ہیں عمران خان صاحب اور چیف آف دارمی سٹاف تمام انٹیلیجنس کے چیف تمام سیویسز چیف اور دیفنسمنس کے سب موجود تھے اس کا اعلامیہ اس بات پہ انتہائی تشفیش کا اس نے اظہار کیا کہ پاکستان کے اندرودی معاملات میں مداخلت امریکہ کی بلکہ قابل قبول نہیں ہیں اور اس پہ دیمارچ کیا گیا اتجاج کیا گیا اور اسی کی بنیاد پہ ہمارے ممبران کو ان کیمرہ بریفنگ دی گئی اس کے بعد تو نہیں بھی سبوت کی نقضی اور کیسے ضرورت ہے خان صاحب بات یہ ہے بجائے اس کے کن معاملات کو اور قریدہ جائے اچھا بے آوٹ وہی ہے جو حقیقی وزیر آزم عمران خان صاحب نے دیا کہ الیکشن کرائیں اور فیصلہ عوام پہ چھونے اللہ جو ہے وہ فیصلہ کر دے گا عوام کے ذریعے خان صاحب بات یہ ہے کہ نو منتخف وزیر آزم شبار شیف صاحب نے پہلی تقیر میں یہ کہا کہ ایک تو وہ خط اور وہ ساری صورتحال ہے ہم قومی سمبلی میں پیش کریں گے ان کیمرہ سیشن ہوگا اس میں سب لوگ ان کو بلائیں گے اور سفیر پاکستان جو اس وقت تھے عصد مجید صاحب ان کو بھی بلائیں گے اور نیسر اس اس پر ہوگا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی سازے ثابت ہوگی تو میں ایک منٹ بھی نہیں رہوں گا تو ایک یعنی انہوں نے آپ کا جو تھا چیلنج وہ قبول کر لی ہے اور وہ دوبارہ اس کو انویسٹیگیٹ بھی کرانا چاہتے ہیں ایک بات کیا آپ اس کاروائی کو مانیں گے جس میں آپ ہوں گے نہیں اور وہ جو کمیشن اگر بناتے ہیں تو آپ اس کو تسلیم کریں گے ایک بات دوسرا جو آپ استیفے دے کے جا رہے ہیں اگر صرف قومی سمبلی میں آپ استیفے دیتے ہیں آپ کے لوگ استیفے بہت سارے بیس پہلے نکلے ہوئے ہیں دس بیس اور نکل جائیں گے وہ زمنی انتخابات کرا دیں گے تو اس کے بعد تو پھر آپ کے پاس کوئی ایک فورم تو آپ خود بخود لوس کر رہے ہیں میری ذاتی رائے پوچھیں پارٹی کا موقف اس پہ آ جائے گا میرا تو خیال ہے کہ تمام صبائی اسمیوں سے استیفے دے دینے چاہیں لیکن میجر جو چنک ہے وہ تو آج پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم سے لیجیٹنی سے نکل گئی کل راتا سے دیکھا پورا پاکستان نکلا تو پورے پاکستان نے اس پہ غم و غفت کر رہا گیا ستر سال پہلے جو غلامی کا طور قائد عظم محمد علی جناہ نے اپنے ہاتھ سے بہر عرب میں دہیا برد کر دیا تھا وہ طور ہمیں کوئی طہلانے کی کوشش نہ کرے کوئی امریکہ صلی اللہ میں اپنی غلامی اپنے گھر تک رکھے پاکستان کو غلام بنانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی اور اس کے لئے جتنی بھی قربانی دینے پڑے میرا سوال یہ تھا کہ اگر یہ معاملہ اسمبلی میں آتا ہے تو ظاہر اسمبلی میں تو آپ نہیں ہوں گے لیکن اگر وہ کمیشن کوئی بناتے ہیں اور کمیشن یہ کہتا ہے کہ معاملہ اتنا بڑا اور اتنا سنگین تھا نہیں جتنا آپ نے سیاسی مقاضر کے لئے پیش کیا تو اس کے نتائج کو آپ تسلیم کریں گے خان صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے استیفے دے کہ آپ گھر چلے گے کیا اہمان کے اندر یہ لڑائی نہیں لڑی جا سکتی تھی اور یہ سارا کچھ جو آپ ایک فورم چھوڑ رہے ہیں کیا آپ کو یقین ہے کہ اس استیفوں کے نتیجے میں ارلی الیکشن آپ حاصل کر سکتے ہیں جب الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم تو اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں کرا سکتے لیکن جب ان کو الیکشن کرانا پڑتا ہے ہمیں کرنا پڑتا ہے تو وہ جب کرنا چاہتے ہیں بلکہ یہ الفاظ بھی کر لیتا ہوں جب کرنا چاہتا ہے الیکشن کمیشن تو پھر وہ تین مہینے کے اندر وہ تین سے بھی پہلے کر لے گا اگر اس کی دل ہے ٹھیک ہے جی دوسری بات یہ ہے یہ بڑا فورنلی ڈیبیٹ ہوا آج بہت سے لوگوں کی رائی یہ تھی کہ میں اندر بھی لڑنا چاہیے میری بھی پہلے یہی رائی تھی ایکس پارلیمنٹری پیر کہ میں فورم سلنا نہیں چاہیے لیکن جو عمران خان صاحب نے اور پھر کچھ ہمارے ممبرز نے جو آرگومنٹ کیا وہ زیادہ پورٹنٹ تھا اور اس میں پھر سب نے اقتفاد کیا ایک متفکر آئی کہ میں لیجیٹمیس ہی نہیں دینی چاہیے کیونکہ اگر تو جنرون اورگینک یہ میری بات غور سے سنیا ہے کہ اگر جنرون اورگینک پاکستان کی اپنی پلیٹیپل بول ہو تو اس میں تو اعتقاد تو اگر آپ کو گین کی چیزیں کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن اگر سازش کے ذریعے آتے ہیں جس طرح یہ ثابت ہو گیا ہے اور بہت ہم سے تہیا ہے تو اس کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا لیکن علی محمد خان صاحب سوال یہ بھی ہے نا آپ قومی اسیمبلی کو لیجیٹمیس ہی نہیں دے رہے لیکن آپ سینٹ کو تو دے رہے ہیں آپ کیپی اسیمبلی کو تو دے رہے ہیں پھر تو آپ ایک ایک عیوان کو بھی لیجیٹمیس ہی نہ دے نا اس طرح آپ کا موقف تو کمزور پڑھ رہے عالمی سازش والا نہیں یہ دیکھیں خیبر فخصون قامے تو کسی باہر کے بندے کو نہیں بیٹھایا گیا اور وہ تو پہلے سے وہاں حکومت قائم ہے جہاں تک سینٹ کا تعلق ہے سینٹ میں تو کوئی شہداز شریف صاحب وہاں کیونکہ چیئرمن نہیں بنا نہ وہ ابھی ادھر آیا سینٹ تو آس او فیڈریشن ہے سینٹ تو خدا نخواست ہے مرزمتی مارشللہ بھی ماظر اللہ کبھی ہوتی ہے وہ تب بھی سینٹ چلتا رہتا ہے سینٹ تو آس او فیڈریشن ہے اس میں تو چلنا ہے اصل تو بات کونی اثر نہیں کی ہے کہ آپ کے ملک پہ ایک ایک ٹیٹو جو بٹھا دیا جائے جو کہتا ہے جو کہتا ہے کہ بیگر جو پوری پاکستانی بائیس کڑا ورام کو بکاری کہہ دے اس کو کیا کے بیٹھنے کا تو سازش کے ذریعے شخص آتا ہے اس کے پاس اس کو لیجٹلی سی ایم کیا سے دے سکتے ہیں اور اس کے نیچے ایک انویسٹیگیشن ہوگی مجھے آپ رشاہ صاحب بتائیں آپ نے کیوں مجزم دیکھا ہے جو کہتا ہے مجھے پانٹی لگا اور میں بہت بڑا مجھے ہوں تو شہباز شریف کے نیچے امپورٹڈ وضی آزم کے نیچے کوئی آپ کو اگر اعتصاب کا اور امرٹ کی تو ہو ہم تو اعتصاب خیالی میں نہیں ہیں خان صاحب خان صاحب بے او فاروڈ اس الیکشن الیکشن آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں صرف تحریک انصاف اور امران خان صاحب بھی محبے وطن ہیں آپ کا جو یہ نیریٹیو ہے آپ کے اتحادیوں نے اس کو قبول نہیں کیا ایم کیو ایم ہے باب پارٹی ہے آپ کے اپنے ارکان اسمبلی بیس بائیس وہاں بیٹھے رہے ہیں ان میں سے کسی کو آپ قائل نہیں کر سکے اور دوسرا یہ ہے کہ کیا ایک تو یہ سوال ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ استیفے دے رہے ہیں آپ کے ایک سو پچپن میں سے کتنے ارکان استیفے جو ہے وہ اندازہ ہو گیا دیکھیں میں دوسری بات کر رہا ہوں کوئی کسی کو غدار نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے نہ جو کوئی خجید و فروخت ہوتی ہے تو وہ اوپر کے لیول پر ان کی ڈیلنگ ویلنگ ہوتی ہے نیچے بچارے میں بران کو آم ایم این اے ایم پی کو کیا پتا ہے کون کیا کر رہا ہے وہ تو زندہ بات مردہ بات کن لوگوں میں رکھے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو اب اگر آپ نے اس پر انویسپگیشن اسی پورٹڈ ٹی ایم کے نیچے کرنی ہے شہباز شریف صاحب کے نیچے اس میں کون اعتماد کرے گا تو بہت صریح یہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ اب عوام کی عدالت میں لے جائے جائے کیونکہ جو ہمیں انصاف ملنا تھا وہ بھی ہمیں دیکھتی ہیں تو اب عوام کی عدالت سے ہی انصاف کی توقعوں ہیں اور اللہ سے توقعوں ہیں اور یہ عمران خان صاحب کو کوئی بیماری نہیں ہے کیونکہ ان کو اقتدار سے چمٹنے کا شوق ہے لیکن اگر ان کو امریکہ کی ایمان پر گرائے جائے گا اور رجیم چینج کی جائے گی کیونکہ انہوں نے ایبسلیٹ کی نام سا تھا اور انہوں نے جو ہے اپنی پاکستان کی خارجہ فالیسی کی بات گلانی کو انہوں نے نو کہا ہے تو اس کا تو مطلب پھر یہ نہیں ہے کہ اگر پاکستانی کوئی شخص بین الاخرامی سمراجی اچھا ایسی صورت میں یہ تو پورے پاکستانی قوم کی بیستی کی گئی ہے کہ ان کے ایسے رزیعظم کو گرا کے ایک ایمپورٹڈ بندے کو بٹھا دیا گیا یہ سب نوصل کرنے کے لیے بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے دور میں جو الیکشن اصلاحات کی اس کو اپوزیشن نہیں مانا اب جو موجودہ حکومت ہے وہ انتخابی اصلاحات کرے گی تو آپ اس کا حصہ بنیں گے اسمبلی سے باہر ظاہر اسمبلی میں تو آپ نہیں ہوں گے اور جو الیکشن ہوں گے آپ ان کے نتائج کو تسلیم کریں گے اگر عمام ان کو دوبارہ منتخب کر لیتے ہیں دیکھیں ان کے ساتھ تو بیٹھ کے کیا بات کرنی ہے یہ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے ہم ابھی وہاں سے استفاہ دے کے نکل آئے ہیں اور ان لوگوں کی جو حالت ہے کہ جو بین الاقوامی اشاروں پر ناچھتے ہوئے اقتدار کی طرف وہ چمٹے سے لے آتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اب کیا ڈسکیشن ہونی ہے جو جس طریقے سے ان لوگوں نے ایک رجیم چینج کا حصہ بنے کیا ان کا ضمیر یہ گوارہ کرتا ہے جس طریقے سے ان لوگوں نے یہ بل کے ساتھ کیا ہے ان کے ساتھ اب کیا آپ کو یہ بتائیں علی محمد خان صاحب دیکھیں دو چار جو باتیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں آپ لوگ جو سازش کا بات کر رہے ہیں آپ سارا بیس کر رہے ہیں نسی کے اعلامیے پہ جبکہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ اس پر تحقیقات ہونا باقی ہیں پولٹیکل نیریٹیف تو وہ سمجھ آتا ہے دوسرا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر یہ ای وی ایم کا قانون جو ہے ای وی ایم کے استعمال کا قانون اس کو ریورٹ کر دیتے ہیں اور پھر الیکشن ہوتے ہیں کیا آپ لوگوں ان انتخابات کے نتائج قبول کریں گے جو ای وی ایم کے بغیر ہوں گے دیکھیں وہ ایک لاو من چکا ہے اور جو کوئی اب اس لاو کو چونج کرے گا تو بدنیتی تو وہاں سے واضح ہو جائے گی لیکن کیا اس پہ آپ میرے سے پہلے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اگر داندی کرنی جائے تو کیا اس کو قبول کریں گے تو وہ تو وقت آنے کے لکھا جائے گا کہ ریورٹ کیا ہوتا ہے اور کیا داندی کس طرحانے پہ ابھی ہم پہلے سے کیوں یہ پریزیوم کرنے کے داندی ہوگی ابھی ہم تو ایکسپیکٹ یہ کریں گے کہ انشاءاللہ بہتر طریقے سے الیکشن ہوگا اور ایسا بھی کوئی جو ہے دنیا تبادی ہوئی کہ سب لوگ یہ خدا نخوضہ بھی بلکھنے دارے ہیں اپنے داروں پہ بھی اعتماد ہے آخری سوال عزیزمد خان صاحب آخری سوال یہ بدھ کو خان صاحب جا رہے ہیں پشاور پھر اگلے اعتوار شہد کراچی جا رہے ہیں تو خان صاحب کوئی اور بھی قوم کو سرپرائز دیں گے ان کے پاس کوئی اور بھی راز ہیں یا بس سے آخری جو انہوں نے پتہ کھیلنا تھا وہ کھیل لیا میرے سوال میں جو اصل سرپرائز تھی وہ سب کو کل مل گی جس میں قوم نکھی ہے پتہ اس کو کل جو نکھی ہے انپرسیٹنٹڈ کہ ملک کی ریڈر جو سب سے بڑا ریڈر ہے ملک اللہ کے کرم سے وہ اس نے ابھی ایک خدم بنی گالا سے بار نہیں لگا اور ملک کی عوام اور قوم اور یوٹھ اور نوجوان ایک شہر میں نہیں ایک سوگے میں نہیں تربت سے لے کے کراچی اور خیبر سے لے کے گوادر تک لوگ نکلیں یہ بہت بڑا ایک میسیج ہے سب کے لیے کہ بھئی let's play fair and let's not play foul and let's give the people of Pakistan the opportunity to decide کہ کس نے ان پر governance کرنی ہے یہ فیصلہ وہاں نے کر دیا ہے جو بھی آئے گا کم از کم important وہاں لاؤنی کرے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ علی بحمد خان صاحب پاکستان تریقی انصاف کے رانمہ محرصت موجود ہے ایک بریک لیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدد کہیں گے ارشاد صاحب اب یہ سارے معاملات ہیں پہلے تو شہباز شریف صاحب تین مہینے کے وزرعظم ہو یا چار مہینے کے ہو یا ایک سال کے ہو ان کی سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے یا کیا ہوگی کہ جو کارکردگی کا ملبہ تھا پی ٹی آئی کی حکومت کا وہ ان پہ نہ پڑے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے کاریگر ہیں کہ اس کو کاؤنٹر کر لیں گے اور نیا کوئی ایسا انیشیٹیو لے لیں گے کہ وہ سب داغ دھل جائیں گے معاشی اعتبار سے دیکھیں دو تین چیزیں ذہن میں رکھیں ایک تو چونکہ طویل تجربہ ہے شہباز شریف صاحب کو حکمرانی کا اور اس کا بہرحال فائدہ ہوتا ہے خان صاحب سے جو غلطیاں سرزد ہوئی یا جو بلندر ہوئے وہ ایک ناتجربہ کاری کا نتیجہ بھی تھے ٹیم بھی ناکس تھی ناتجربہ کار لوگ بھی تھے اور وہ خود بھی ناتجربہ کار تھے اگر میں جو سن رہا ہوں کہ عساق ڈار صاحب کو ٹاسک ملا ہے کہ جی وہ کوئی فارمولا بتائیں جس کی وجہ سے ڈالر واپس لائے جا سکے اگر وہ ڈالر کو ایک سو ساٹھ تک لے آتے ہیں پچپن تک لے آتے ہیں سن تو خیر پچاس کا بھی رہیں لیکن اگر ساٹھ تک لے آتے ہیں تو وہ بہت بڑی کامیابی ہوں گے کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے کلی ہے اچھے آٹھ روپے تو دو دن میں آگیا ہے ہو گیا ہے وہ تو خیر یہ بڑھا بھی اسی دنوں میں یہ بھی ایک سائنس ارشاد صاحب ڈالر اور نون لیگ کا تعلق بھی گیر ہے پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر ڈالر گرتا ہے لیکن ساتھ ہی ذرہ مبادلہ کے زخیر بھی گر جاتے ہیں تو پھر تو وہ صاف نظر آ جائے گا کہ ڈالر پھینک اور تماشا دیکھ وہ ہو رہا ہے وہ کیے بغیر یہ نہ ہو کہ ذرہ مبادلہ کے زخیر وہ اچھا اگر یہ انہوں نے اب تنخواہوں میں اضافے کی خوشکبری سنا دی یہ بھی بہرہ لوگ خوش ہوں گے جن کی تنخواہیں بڑھیں گی پرائیویٹ شعبہ ان کی بات مانے گا نہیں مانے گا یہ ایک الگ سوال لیکن سرکاری ملازمین کو خوش ہو تو خوش ہو جائیں گے اچھا اور بھی بجٹ جب پیش کریں گے تو بہت سارے اقداماتوں بجٹ میں کریں گے یہ کر لیتے ہیں ایک بات دوسرا جو پہلو تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو کاؤنٹر نیریٹیو وہ دے دیتے ہیں اس کمیشن کے ذریعے یا پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے یا اجلاس پارلیمنٹ کے اجلاس کے ذریعے کہ نہیں یہ خط والا اتنا ایشو نہیں تھا تو ظاہر بات ہے پھر اس کا فیدہ وہ اٹھائیں گے کیونکہ وہ یہ کہہ پائیں گے ایک تو دو تین مہینے پہلے جب یہ آدمی اعتماد کا معاملہ چل رہا تھا تو بعض لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اگر شہبار شیف صاحب آتے ہیں تو پیسہ جو ہے اس کی بھرمار ہو جائے گی چین بھی پیسہ دے گا سعودی عرب بھی دے گا ہاں جی پیٹس بلینڈ ڈالر آنے تھے ہاں اتنا بڑا الزام جو امریکہ پر لگ گیا ہے تو اب امریکہ کا فرض تو بنتا ہے کہ کچھ وہ بھی ہمیں دے کم از گم اس حکومت کو مستاقم کرنے کوشش کرے تو اگر تو یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر یہ بہران بڑھتا ہے مثال کہ پیٹرول کا بڑا مسئلہ بن گیا ہے ترقیافتہ ممالک میں مسئلہ بن گیا ہے یہ یوکرین کی وجہ سے برطانیہ میں بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے برطانیہ میں فلائٹس جو ہیں سو سو فلائٹس ڈیلے ہو رہی ہیں تو بڑے مسائل ہیں مہنگائی مجھے بتا رہے تھے کہ لندن میں بجلی کے ریٹس جو ہیں وہ میرے خیال ہے شاید سیونٹی پرسینٹ یا ایٹی پرسینٹ بڑھا دی ہے یہ کرونا کے آباد اثرات ہیں اس کے باوجود اگر کچھ استقام آتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر نہ کنٹرول کیا جا سکا مثلا پیٹرول کے اوگرہ کہہ رہی ہے کہ پیٹرول کے قیمتوں میں فوری طور پر اضافہ کیا جا ہے اگر خان صاحب نے جو ایک نیریٹیو دیا ہے یہ جو اجتماعات ہوئے ہیں کل رات کو اس سے یہ ہوا کہ وہ اس حد تک کامیاب رہے ہیں کہ جو ان کی گورنس تھی جو اس پر سوالات اٹھ رہے تھے وہ اس پر پردہ پڑ گئے مہنگائی تھی بے روزگاری تھی لال ایسنس تھی بزدار جیسے فیکٹر تھے ان پر تو پردہ ڈال دیا ہے بزدار صاحب ابھی بھی وزرعالہ ہیں خان صاحب بھی چلے گے کہا یہ جاتا تھا کہ بزدار صاحب جائیں گے تو خان صاحب چلے جائیں گے خان صاحب چلے گے بزدار صاحب بیٹھو ہے اگر تو یہ اس کو پرولانگ کرتے ہیں خان صاحب اس ایشو کو زندہ رکھتے ہیں ویسے وہ حمد تو ہارنے والے نہیں ہیں تو پھر الیکشن ہوگا خارجہ پالیسی پہ اور نظریات پہ اور یہ خوش آئند بات ہوگی اس ملک کے لیے فور ڈی فس ٹائم پہلے بھی کبھی ہوا خارجہ پالیسی پہ الیکشن دیکھیں انیس سو ستر کا الیکشن جو تھا وہ ایشوز پہ ہوا تھا بنیادی بنیادی ایشوز پہ ہوا تھا یہ ایٹی فائیو کے جو غیر جماعتی انتخابات تھے اس میں موری ممبر اوپر آئے اور پھر ہمارا ہر الیکشن جو تھا وہ نالی ٹھیک ہوگی اور سڑک ٹھیک ہوگی اور گلی ٹھیک ہوگی اور بجلی کا کھمبہ لگے گا اس پہ ہوگا یعنی نظریات اس معاشرے سے غیب کر دئیے گئے کمرشن سٹیک آگیا یہ اچھی بات ہوگی کہ اگر ہم دوبارہ نظریات کی طرف جائیں ملک کے اندر ایک نظریاتی بحثیں ہوں ایک نظریاتی ملک کے اندر سیاست بھی نظریاتی ہونی چاہیے اور ایشو جو ڈسکشن کا جو ہے محور وہ بھی نظریات ہونے چاہیے تو اس لحاظ سے تو لگتا یہ ہے کہ اگلا الیکشن خارجہ پالیسی پر ہوگا اور نظریات کی بنیاد پر ہوگا صرف اس بنیاد پر نہیں ہوگا کہ جی فلان کی نالی بن گئی اور فلان کی شادی میں شریک ہوگئے یہ نہیں ہوگا لیکن اب یہ جو حکومت ہے موجودہ حکومت ہے اس کا امتحان ہوگا کہ قوم کو یا جو ایک ایک نیا حامی ملا ہے خان صاحب کو اس کو کیسے لیکن شاد صاحب ایک بڑی امپورٹنڈ بات ہے یہ ایک سیاسی نالہ ہے اس سے زیادہ کوشن ہے شاد صاحب ایک بڑی امپورٹنڈ بات یہ ہے خان صاحب کے فالور کی اگر ہم بات کریں دیکھیں ہم لوگ جب تحقیق کرتے ہیں ہماری نظر میں عالمی سازش والی بات ابھی تک فیکشول نہیں ہے پروون نہیں ہے حکومت کا ایک موقف ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی کمیٹی کی فائنڈنگ آجائے کسی کمیشن کی آجائے کوئی فیصلہ آجائے وہ بات سمجھتے ہیں لیکن خان صاحب نے کہہ دیا عالمی سازش ہے ان کا فالور اس پہ آمین کر کے منوان ان کے پیچھے چل پڑا ہے یہ ایڈوانٹیج کسی اور جماعت کو نہیں ہے نا نون لیگ کو ہے نا پیپلز پارٹی کو ہے اس کا توڑ کیا کریں گے یہ اگر تحقیق کروا کے بھی کہہ دیں یہ عالمی سازش نہیں ہوئی وہ کیسے مانیں گے اس کے دو پہلو ہیں خان صاحب کا جو بھی نیریٹیو ہے اس کے فالور نے مان لیا ہے ٹھیک ہے وہ تو اب کسی نا قومی سمبلی کی اجلاس کو مانیں گے نا کسی یہ توڑ کیسے کریں گے حکومت والے اس کا اس کا توڑ یہ ہے کہ یہ الیکشن میں ایک جھنڈے ایک ٹکٹ ایک نعرے پر جائیں اگر یہ الیکشن سے پہلے پھر ان میں پھوٹ پڑ گئی یا انہوں نے کہا کہ ہر پارٹی اپنے طور پر الیکشن لڑے گی تو ایک طرف وہ ہوگا اکیلا ہوگا ایک جھنڈا ایک نعرہ ایک لیڈر ایک سب کچھ ہوگا ٹیڈٹ دوسری طرف ہوں گے نہیں یہ تو نو ستارے والی بات نہیں ہو جائے گی بھٹو صاحب اور خان صاحب ایک جگہ آ جائیں گے اور یہ باقی سارے ایک جگہ نہیں نہیں وہی بات کروں کہ ایسا اگر ہوا تو پھر جتنی بھی صلاحیت ہے مسلمی کے اندر ایک صلاحیت ہے جوڑ توڑ کی زداری صاحب کے اندر ایک صلاحیت ہے پھر اس کا نقصان ہو گا ان کو لیکن ہمارے ہاں ایک روایت بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو حکمران جاتا ہے اس کو کوئی آنے نہیں دیتا یا وہ آتا نہیں ہے دوبارہ اس الیکشن میں تو کم از کم ایک الیکشن میں نہیں آتا یہ بھی ہے آپ دیکھیں کہ خان صاحب یہ مط توڑتے ہیں خان صاحب نے کے پی میں مط توڑی خان صاحب نے کے پی میں مط توڑی ہے اور خان صاحب کا فالور جو ہے وہ انٹیکٹ ہے وہ ارشاد صاحب جو لوگ آج سے دو چار مہینے پہلے مہنگائی کے اشیو پہ چپ تھے وہ بھی اب اس بات کو مان چکے ہیں اور یہ خان صاحب کی سٹرنٹ ہے یہ دوسری پارٹی کی سٹرنٹ نہیں ہے یہ جو ہم پرسوں ترسوں بحث کر رہے تھے تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ اگر یہ چھے مہینے حکومت چلتی ہے تو بہت سارے گناہ خان صاحب کے ویسی دھول جائیں گے اور ان پر پردہ پڑ جائے گا تاکہ وہ سارا کچھ ان کے کھاتے میں ہوگا مہینگائی ان کے کھاتے میں چلی جائے گی جو اور مسائل پیدا ہوں گے وہ ظاہر ہے ان کے کھاتے میں چلیں گے بڑا ٹاسک اپنا شبار شیف صاحب نے بہت بڑی اپنے آپ کو عزمائش میں ڈالا ہے کیونکہ صوبہ چلانا صوبہ کو مینج کرنا صوبہ کے معاملات کو دیکھنا ایک چیز ہے اور ایک مرکز میں جو چار صوبوں کا ایک وفاق ہے وہاں معاملات جہاں بیوروکریسی مختلف آج ہی ایم کی ایم کے وہ آگے ہاں یہ ہمارا نام نہیں لیا اب اس میں کوئی شکلی کاریگر تو ہیں شبار شریف صاحب لیکن یہ تو وہ بھی کاریگر ہیں نہیں نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک عزمائش میں اپنے آپ کو ڈالا ہے اگر وہ اس سے نکل آتے ہیں اور وہ جو ان کی شہرت ہے کہ جی دن رات وہ کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک لوگوں سے کام لینے کی اہلیت ہے صلاحیت ہے تو وہ ظہر ہے اس کا فائدہ بلکہ ٹھیک ہے دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ارشاد صاحب کہ انتقام نہیں لیں گے مریم صاحبہ نے بھی کہا حساب تو ہوگا حساب ہم لیں گے کچھ لوگوں کے نام نو فلائی لسٹ میں بھی ڈال دیئے ہیں اب ماضی انتقام اور نون لکھ کا جو پرانا طریقہ ایکار ہے وہ بھی ایک تاریخ ہے آنے والے پروگرام میں ارشاد صاحب اس میں بات کریں گے پروگرام کے ٹائم ختم ہو گیا آپ کا اجازت دیجئے موسیقی